کیا صحافی کو سیاسی اہدے قبول کرنے چاہیے مونہ خان کے مطابق صحافی جو عوام کی آنکھیں اور کان ہوتے ہیں عوام تک خبر پہنچاتے ہیں بطور صحافی آلہ شخصیات تک رسائی ہونا انہونی نہیں بلکہ معمول ہے لیکن اس دوران اگر کسی ایک فرق یا حکومت وقت کی جانب سے عوضے کی پیشکش کی جائے تو صحافی کو اس حوالے سے کیا فیصلہ کرنا چاہیے دو روز قبل سینئر صحافی و آنکر پرسن فاد حسین سید کو وزیراعظم شہباز شریف کا معاون خصوصی بنانے کا نوٹفیکشن جاری ہوا جس سے میڈیا کے حلقوں میں یہ بحث دوبارہ چھڑ گئی بائیں بازو کے صحافی اور اینکرز نے اس پر تنقید کی اور حکومت وقت کے نوازے جانے کی تشبیح دی جبکہ متوازن رائے رکھنے والے صحافیوں نے اسے فاد حسین کا ذاتی فیصلہ قرار دیا ہے تام انہوں نے ایک اچھے صحافی سے محروم ہونے پر افسردی کا اظہار بھی کیا ہے انڈیپننٹ اردو نے جب فاد حسین سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی وہ اپنی نئی حیثیت کے حوالے سے میڈیا پر کومنٹ نہیں دے سکتے معاملات واضح ہونے پر اپنا موقف دیں گے سینئر صحافیوں کی رائے انڈیپننٹ اردو نے اس حوالے سے سینئر صحافیوں سے رابطہ کر کے ان کی رائے معلوم کی سینئر صحافی آتما شرازی نے کہا کہ ایک صحافی کو اتنا ہی حقیش شعبہ تبدیل کرنے کا جتنا کسی کھلاڑی یا ریٹریٹ فوجی کسی ڈاکٹر یا وکیل کو ہے انہوں نے کہا کہ اگر کھلاڑی سیاست میں آ سکتا ہے تو صحافی تو زیادہ اچھے سیاستدان ثابت ہوتے ہیں کیونکہ وہ معاشرے کی نفس کو سمجھتے ہیں جیسے مولانا محمد علی جوہر جیسا بڑا نام ہمارے پاس موجود ہے وہ پہلے صحافی تھے بعد ازان تحریک کے پاکستان اور سیاست میں آئے انہوں نے مزید کہا کہ اس لیے شعبے کی تبدیلی پر تو دو رائے نہیں ہیں لیکن اگر کوئی یہ کرے کہ بعد میں دوبارہ صحافت میں آ جائے تو یہ ممکن نہیں کیونکہ اس سے پھر جانبداری پر سوال اٹھیں گے سینئر صحافی عامد میر نے اس نقطے پر ٹویٹر پر کہا کہ بہت سے اچھے صحافی جب سیاست میں آئے تو ناکام بھی ہوئے ان میں ڈان کے چیف ایڈیٹر الطاف حسین ہے جنہوں نے جنرل ایوب کے زمانے میں وزارت لی تھی انہوں نے کہا کہ کامیاب وہ ہوتے ہیں جو انتخابات جیت کر آتی ہیں ایک اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ وہ اداس ہیں کہ اب فہد حسین کے کالمز نہیں پڑ سکیں گے سینئر صحافی رعوف کلاسرہ نے انڈیپرنٹ اردو سے گفتگو میں کہا کہ کچھ لوگ جسٹریفائی کر رہے ہیں کہ کیا ہر جائے گر صحافی سیاسی اہدہ لے لیں جبکہ کچھ تنقید کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ امریکہ میں بھی ہوتا ہے کہ صحافی کو اکثر میڈیا منیجمنٹ کے لیے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں لے آتے ہیں لیکن وہاں عوامی رائے میچور ہے لیکن یہاں عوامی رائے مختلف ہوتی ہے پاکستان میں لوگ آپ کو جج کرتے ہیں بغیر حقیقت جانے رائے تھوپ دیتے ہیں کہ پاکستان میں صحافت کو سیڈی بناتے ہیں کچھ لوگ آتے ہیں کالم لکھتے ہیں کوئی ایک لائن پکڑ لیتے ہیں اور پھر تعلق بنا کر کسی عوضے پر پہنچ جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ حکومت وقت سے عوضہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ اندر کے لوگ جب حکومت میں جاتے ہیں تو اس کا کبھی میڈیا انڈسٹری کو نقصان ہو جاتا ہے صحافی جو سیاست سے منسلک ہو گئے یقینی طور پر پیشہ یا شعبہ تبدیل کرنا کسی بھی انسان کا آکھ ہے ایک وقت میں دو شعبوں میں نہیں راجع سکتا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صحافی بھی ہیں اور کسی سیاثی جماعت کے ساتھ بھی وابستہ ہوں کیونکہ اس صورت میں وابستگی والی جماعت کی خبر میں سمجھوتا ہو سکتا ہے جو کہ صحافت کے پیشے کے ساتھ نہ انصافی ہے لیکن صحافت کے شعبے کو چھوڑ کر اگر کسی سیاثی جماعت کے ساتھ وابستگی کا فیصلہ ہے تو پھر آپ صحافی نہیں رہیں گے اس کی مثالیں ہمارے پاتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کی رہنما شیری رحمان ہیرارڈ کی گیارہ سال ایڈیٹر رہی بعد ازا انہوں نے اپنے شعبہ تبدیل کرتے ہوئے دوہزار ایک میں پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی اسی طرح مشاہد حسین سید جنہوں نے نوے کی دائی میں مسلم لیگنون میں شمولیت اختیار کی وہ بھی شعبہ صحافت سے منسلک رہ چکے ہیں وہ اسی کی دائی میں دہ مسلم کی ایڈیٹر رہ چکے ہیں اس کے علاوہ دی ہندوستان ٹائمز کے لیے بھی لکھتے رہے ہیں مشاہد حسین سید نے سیاسی ریپورٹنگ کی اور بعد ازا سیاست سے ہی منسلک ہو گئے اس کے علاوہ افسار عالم جو شعبہ صحافت میں بڑا نام رہ چکا ہے دنیا اور جنگ گروپ سے وابستہ رہے ہیں دوہزار تیرہ میں جب مسلم لیگنون کی حکومت آئی تو انہیں چیرمین پیمرہ کے عہدے پر تینات کر دیا گیا اس پر مخالف حلقوں کی جانب سے کافی تنقید بھی کی گئی تھی اس حوالے سے افسار عالم نے انڈیپننٹ عضو سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ چیرمین پیمرہ بننے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ٹی وی پروگرام کبھی نہیں کریں گے کیونکہ وہ ریگولیٹر کے عہدے پر رہ چکے ہیں اس کے علاوہ بھی کئی نام ہیں جو صحافت کے بعد سیاست میں آئے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں